پاکستان کو سری لنکا بنانے کی عالمی سازش کا انکشاف پاکستان کے ڈیفولٹ کے لیے جیو پولٹکس ہو رہی ہے بظاہر بلیک میل کیا جا رہا ہے چین کو بھی سمجھ آگئی کہ سیاست ہو رہی ہے وزر خزانہ اسحاقدار نے قوم کو سب بتا دیا کہا آئی ایم ایف کی ہر بات نہیں مان سکتے ہمیں پتا ہے کہاں سے کتنا ٹیکس تکٹھا کرنا ہے سٹیٹ بینک ایکٹ میں ترامین ناقابل برداشت ہیں تیس جون تک بہت بڑی خوشخبریں ملے گی شہر اقائد کی فتمت پیپلز پارٹی قسم میں مرتضی وحاب 173 ووٹ لے کر میئر منتخب جماعت اسلامی کے حافظ نئیم اور احمان کو 160 ووٹ ملے پی پی کے سلمان عبداللہ مراد ڈیپٹی میئر بن گئے گنتی کامل شو آف فینڈز کے ذریعے مکمل کیا گیا پی ٹی آئی فارورڈ بلوک پر مجتمع 33 سرکان و غیر حاضر رہے مرتضی وحاب کی تمام جماعتوں کو ساتھ کام کرنے کی دعوے آسیف علی زرداری اور بلال بھوٹو کی مرتضی وحاب کو مبارک بات حافظ نئیم کی ہار پر جماعت اسلامی کے کارکنوں کی ہنگامہ آرائی جشن منانے والے جیالوں سے سینگ پھسا لیے آرٹس کانسل کے باہر مکے پتھر اور ڈنڈے چل گئے پولیس کا لاتھی چارج پانی کی توب بھی چلائے کئی افراد زخمی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے حافظ نئیم الرحمان کا نتائج ماننے سے انکار دھاندلی کے الزامات لگا دی ہے آج آپ نے دیکھا کہ انتخابات میں مرتضی وحاب نے اور سلمان عبداللہ مراد نے کامیابی حاصل کی جماعت اسلامی نے آج میں سمجھتا ہوں کہ پھر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اور ہم نے کہا تھا کہ جی کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی میں ابھی بھی جماعت اسلامی کو کہوں گا کہ ہوش کے نا کھن لے اپنے ورکروں کہیں کہ پور امن رہے اپنی شکست تصریم کر کے گھر کو لوٹ جائیں کراچی کی ترقی کے لیے ہم تمام جماعتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں مل کر کراچی کی ترقی کے لیے کام کریں یا بدماشی کرو گے تو قانون خاموشوں کے تماشاہی بن کے نہیں بٹھے گا اگر آپ نے خنڈا غردی کرنے کی کوشش کی اگر آپ نے بدماشی کرنے کی کوشش کی تو قانون حرکت میں آئے گا فپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کے انظامات مسترد کر دیے شرچیل میمن بولے جماعت اسلامی ہار قبول کرے اور گھر چائے ہنڈا گردی نہ کرے کسی نے بدماشی کی تو قانون حرکت میں آئے گا سعید گانی نے کہا کہ کراچی کی میرشپ حاصل کرنے کا خواب پورا ہو گیا شہر کی خدمت کے لیے مل بیٹھنے کا کہیں گے بلاڑ پٹو زہداری صاحب نے ہماری بڑی رہنمائی کی ہے اور بہت انہیں نے فوکس کیا کراچی پہ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی رہنمائی کی وجہ سے آسفل زہداری صاحب نے ہمیشہ کراچی پہ کام کرنے کی ہم پہ زور دیا کہ کام کریں اور یہ ایک خواب تھا جو اللہ تعالی نے پورا کرایا ہے اور صرف میر نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو تیرہ ٹاؤنز ہم نے جیتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک سو چار ہم نے یوسیز جیتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں نے تو اپنا کام کر دیا اپنا جو ان کی ذمہ تھا وہ ان کی پورا پورا کر دیا ہے اب ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے اعتماد پر کترہ پورا ہوتا ہوتے ہیں اندرون سندھ بھی تیر چل گیا 22 میں سے 20 غلہ کانسلز میں پیپلز پارٹی کے چیئرمن منتخب 36 میں سے 30 مونسپل کمیٹیز میں پیپلز پارٹی کی جیت 145 ٹاؤن کمیٹیز میں سے 121 میں پیپلز پارٹی پانچ میں جی ڈی اے ایک میں آزاد اور ایک میں تحریک انصاف کا چیئرمن منتخب ہوا لارکانہ خیرپور ناتن شاہ عمر کوٹ جام شورو کمبر شہداد کوٹ اور قبوز سعید خان میں پیپلز پارٹی کے چیئرمن وائس چیئرمن بلا مقابلہ منتخب سمندری توفان کراچی سے دور آج کیٹی بندر سے ٹکرائے کا بپرچوائے کیٹی بندر سے 130 کلومیٹر دور رہ گیا توفان کے مرکس میں 107 کلومیٹر پی گھنٹا کی رفتار سے ہوائیں مکلی تھٹا اور بدین میں موسلادھار بارشیں 78,000 لوگوں کو منتقل کیا جا چکا کیٹی بندر شہر مکمل طور پر خانی ہو گیا چشمہ گھوٹ الیاس گھوٹ ماری پور ہاکس پی روڈ زیرے آپ مطابق سہلی ہٹس کی دیوانیں گر گئیں یہ شفت تو ہوا ہے اگین رفتار کم ہوئی ہے اس کا مطلب رات کو کسی وقت اس کا لانڈ فال ہو سکتا ہے 17 سٹیشنز اس کو مانٹر کر رہے ہیں اس وقت دنیا کا یہ سب سے مانٹرڈ سٹارم ہے ہر گھنٹے بعد توفان کی رفتار اور رخ تبدیل ہو رہا ہے بے پرجوائے کی رفتار 6 سے 8 کلومیٹر کم ہوئی لیکن شدت تاحال برقرار ہے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے تازہ صورتحال سے آگاہ کر دیا کہا توفان کراچی سے دور ہو چکا کیٹی بندر، تھٹھا، سجاول اور بدین میں توفان کا اثر زیادہ ہوگا ابھی کراچی ائرپورٹ پر فلائٹس روکنے سے متعلق فیصلہ نہیں ہوا دوسری سیل کے بعد آزربائیجان سے ایک اور بڑی خوشخبری آکھئی پاکستان کو اگلے ماہ سے ریائیتی، الینجی، کارگو ملیں گے ہر ماہ ریائیتی قیمت پر ایک الینجی، کارگو ملے گا پاکستان اور آزربائیجان میں کئی شعبوں میں تعاون کو بستر دینے پر اتفاق دوانائی زراعہ، ٹرانسپورٹ، دپا اور تجارت شامل شعباز شریف کی آزربائیجان کی صدر کے ساتھ پریس کورنفرنس کہا عالمی مہدائی کی وجہ سے چیلنجز کا سامنا ہے پیٹولیو مسنوات میں تعاون چاہتے ہیں عزیزی آزم شعباز شریف کا ہر انداز کمال آزربائیجان کے صدر سے روسی زبان میں گپ شپ پہکے لگائے عزیزی آزم نے روسی زبان میں بات کر کے مہمانوں اور میزوانوں کو خشکوار سرپرائز دیا جیہیو آئی نے عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی قومی سمجھ مدت مکمل ہونے سے ایک یا دو روز پہلے تحلیل کی جائے گی ذرائع کا دعویہ الیکشن نوے روز میں نویمبر نہیں ہوگے پارلیمنٹ کی مدت میں توسی نہیں ہوگی پی ڈی ایم کی جماعتیں سیٹ اڈیسمنٹ سے الیکشن لڑیں گی نو مئی کی ملوث ملزمان کا جیل کے اندر ٹرائل کا فیصلہ انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت روزانہ سمات ہوگی نگرام وزیر اعلیٰ پنجاب موسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائیوں کو تیز کرنے پر اتفاق سوشل میڈیا پر شرنگیز مواد پھیلانے والے بھی مشکل میں آگئے شاہ محمود قریشی مراد سعید حماد ازر کی ویڈیوز اور تحریروں پر مبنی لنک ایف آئی اے کو ارسال لہور بار کانسل کے وکلا کا جینا ہاؤس کا دورہ نو مئی کو شرپسندی کے واقعات کی سکمزمت وفکار شرنگیزوں اور ماسٹر مائنڈز کو بے نقاب کرنے کا مطالبہ کہا نو مئی کو تمام شہروں میں ایک مقصود ادارے کو ٹارکٹ کرنا بیرونی ایجنڈے کا حصہ ہے وکلا برادری پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے میان عواز شریف کی بی اے کی ڈگری گم ہو گئی پنجاب انیورسٹی سے ڈوپلیکیٹ نکل والی عواز شریف نے 1968 میں بی اے پاس کیا تھا سابق وزیراعظم کے مشیر میں اتھارٹی لیٹر دکھا کر ڈگری حاصل کی تاریخی مارکوں کا انتظام وائل سٹی اتھارٹی کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ وزیراعظم پنجاب نے داستے دیا محسن نقبی نے اجلاس میں کہا تاریخی امارات ثقافتی ورثہ ہیں اصل حالت میں بحال کریں گے تاریخی امارتوں کے راستوں کی صفائی اور ثقافتی سجاوت بھی کی جائیں گی سجاوزات فوری ختم کرنے کا حکم دے دیا جین میری ایٹ پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشتر مقرر جلائے کے وسط میں احدا سنبھالیں گی جین میری ایٹ پاکستان میں پہلی خاتون ہائی کمیشتر ہوں گی آپ سے جلد ملاقات ہوگی جین کا کرٹر پیغان موسیقی